بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے بڑے زبردست قسم کے اورگنائزرز بنا کر لائے ہیں جو آپ کے بیٹروم کو بھی ریکوریٹ کریں گے آپ کے کچن کو بھی اور آپ کی وارڈروپ کو بھی اورگنائز کریں گے ہم یہ تمام اورگنائزرز گھر کی بیکار چیزوں سے بنائیں گے جو ہم بیکار میں گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم بائیٹ پھینک دیتے ہیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائکیں سبسکرائب کر دیں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سکیپ نہیں کرنا تاکہ کوئی امپورٹنٹ پارٹ میس نہ ہو جائے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس کنٹری سے یا کس سٹی سے ہماری ویڈیو واج کر رہے ہیں تو لیڈیو یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے کھر میں اکثر یہ بیکار سے ٹیک اوئی کے باکسز ہوتے ہیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو پھینکنا نہیں ہے اور آپ لوگ نے کوئی بھی گفٹ ریپ لے لینے ہے یہ جو ہم گفٹ کو پیک کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں انگلیز پیپرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے پیپرز مل جاتے ہیں کسی بھی بک شاپ سے تو یہ ہم نے لینے ہیں اور یہ جو باکسز ہیں ان کو ہم نے کسی بھی گم سے گلو گان سے کوئی بھی اچھی سی یو ایچ یو لے لیں آپ لوگ تو اس کے ساتھ ان کو پیس کالیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے پیس ہو جاتے ہیں اور ان کی بہت اچھی نیٹ لک آتی ہے کیونکہ اگر ہم ویسے رکھیں گے تو اس کی نیٹ لک نہیں آئے گی یہ دیکھیں میں نے باعث سے درہا سلور کلر کا اور اندر سے میرے پاس چھوٹے پیسیز بچے پڑے تھے تو اس سے میں نے اس کو پیس کالیا ہے تو اس کی بہت اچھی نیٹ لک آگئی ہے اب میں کوئی بھی چیز میں رکھ سکتی ہوں آپ لوگ سوکس بھی رکھ سکتے ہیں چھٹ چھٹی ہوتی ہیں تو ان کے اندر فول کر کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو یہ اب ریڈی ہے میں نے گم لگائی تھی وہ اب ڈرائی ہو گئی ہے اب میں یہ شاپر جو ہم مختلف چیزیں گھر لے کر آتے ہیں تو ان کو ہم پھینک دیتے ہیں اور یہ ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں ملتے بھی نہیں ہیں تو ان کو بڑے ایسیلی ہم فول کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ ان کو فول کریں یہ کارٹن کے ہوتے ہیں اور ایکالوجیکل فرینلی ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہم ویجی ٹیبلز بغیرہ فروٹس بھی سیف کر سکتے ہیں فریج کے اندر اس طریقے سے فول کیا ہے میں نے اور اوپر والی جو یہ فولڈنگ تھی اس کے اندر میں نے اس کو ڈال لیا ہے یہ ایسیلی فولڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ان کو رکھ لوں گی اس طریقے کے میں نے اورگنائزر بنائے یہ جو گتے کے باکسز ہوتے ہیں گھر میں چیزیں آتی ہیں ان کو کارٹ کے تو آپ لوگ ان کو رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے نیٹ لکھ دیتے ہیں اندر درات میں رکھ لیں یا کئی علماری کے اندر تو جب آپ لوگ انہیں یوز کرنے تو ان کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ کتنے نیٹ لکھ دے رہے ہیں یہ دیکھو اس طرح کے اندر میں نے رکھ لیا ہے جو باقی بچے ہیں وہ میں نے دوسرے کے اندر رکھ لی ہیں اس طرح سے آپ لوگ اس کو کہیں بھی سیف کر سکتے ہیں اور یہ ایزلی اویلیبل ہوں گے جب آپ لوگ کو ضرورت ہوگی اس طرح سے ہمارے گھر میں اس طرح کے باکسز آتے ہیں جن میں کپڑے پیک ہو کے آتے ہیں تو اس کا میں نے ایک سائیڈ لی ہے اور یہ طرح کے چھوٹی جو ٹرنکس کی بوٹلز ہوتی ہیں ان کا نیچے والا یہ بوٹم والا حصہ جو ہے میں نے کٹ لینا ہے یہ ایزلی کٹ جاتا ہے کینچی سے بھی اور آپ لوگ نائف بھی یوز کٹ سکتے ہیں یعنی چاکو یوز کٹ سکتے ہیں اسے ایزلی بھی کٹ جاتا ہے اور یہ ہمارے پر چھوٹا ہو جائے گا تھوڑا سائیڈ نہ کٹنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے نیچے والا حصہ کٹ لیا ہے یہ اب میرے پاس فور بوٹلز جو ہیں وہ ریڈی ہیں یہ اوپر والا ریپر جو ہے آپ لوگ نے اتار لینا ہے اور یہ جو اس کا گتے کا جو اوپر والا کور تھا اس کے اس طریقے سے میں نے پیس کرنا ہے یہ اس کی ٹانگیں بن جائیں گی میں کوئی بھی گلو لے لوں گی یہ یو ایچو گلو ہے ان کے میں نے نیچے میں لگاؤں گی بوٹلز کے نیچے اس طریقے سے تو نا یہ پیس ہو جائے گی پہلے میں لگایا تھا تو تھوڑا سارا اس کے اوپر پیس لگ گیا ہے تو پھر وہ دیلیٹ ہوگی تھی ویڈیو اب تو بارس میں لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑی تیرہ آپ لوگ نے چھوڑنا ہے تو یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا یہ ساری بوٹل جو ہیں اس کے پاؤں بن چاہیں گے اور یہ بہت چھوٹا سا ٹیبل بن گیا ہے اس کو یہ دیکھیں میں نے سیدھا کالیا اب اس کے اوپر کچھ بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی جیوری اپنا میک اپ کا سمان کچھ بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کار سکتے ہیں کوئی بھی پیپر لگا کر تو یہ بہت نیٹ رکھ دیتا ہے اور یہ کافی سٹرونگ ہوتے ہیں یہ میں نے یہ دیکھیں یہ بھی رکھ لیا اس کے علاوہ آپ لوگ کچن کی کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں کچن میں سپیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اوپر بھی سپیس ہے نیچے بھی ہم سپائیسیز بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کپس بھی رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے پلیٹس رکھ سکتے ہیں یہی والا جو ارگنائزر ہے ہم کبر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کبر کے اندر اکثر اوپر ورٹیکل سپیس جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے تو اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اوپر نیچے چیزیں رکھ کے تو اپنی ورٹیکل سپیس جو ہوتی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا ارگنائزر ہے ریڈی ہے نیچے ہم نے پلیٹس رکھی ہیں اور اوپر کابز آپ لوگ اگر یہ نہیں رکھنا چاہتے تو سپائچیز بھی رکھ سکتے ہیں چیزیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ٹیبل ہے ہماری وارڈ روب جو ہوتی ہے اس میں کپڑے رکھنے کے بڑا مسئلہ ہے تو یہ بڑا اچھا ارگنائزر ہے ہم چوڑیاں جو میٹل کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ لینی ہے اور جو ہینگر ہے نا آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہم نے یہ دھاگوں کی مدد سے جوڑ دینا ہے دھاگہ کوئی اچھا سا دھاگہ لینا ہے پکا سا تو اس سے نا یہ میں نے نوٹ لگا دینی ہے اس طرح سے ہمارا بہت اچھا ارگنائزر بان جائے گا ہم شفون کے دوبٹے اپنے سٹالر جو ہیں اس کے اوپر ہینگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دھاگہ میں نے لیا ہے اس کے چھوٹے پیسیز پہلے میں نے لینے ہے اور پھر میں نے ان کے اوپر نوٹ لگا دینی ہے اوپر سے بھی اور سائیڈل سے بھی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دھاگوں سے میں نے باند دیا ان چھوڑیوں کو اب میں ان چھوڑیوں کو اوپر سے بھی باند دوں گی اور سائلڈے ان سے بھی درمیان سے بھی تاکہ یہ پکی ہو جائیں ہی لینا اپنی جگہ سے یہ دیکھو میں نے درمیان سے بھی باند دیا ہے یہ ارگنائزر اب ریڈی ہے میں نے تمام سٹřولر ہنگ کر لے ہیں یہ پہلے میں نے لٹکایا ہے میں یہ نیا بنایا ہے تو اس کے اوپر میں دوبارہ سے اس طریقے کے جو حق سے وہ مل جاتے ہیں بزار سے آپ لوگ کہیں بھی ان کو لگا سکتے ہیں اب ان کے اوپر میں سٹرولر بھی لگا سکتی ہوں اور چپون کے دبڑٹے ہی یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے اوپر چپون کی اس طریقے کے دبڑٹے ہنگ کر سکتے ہیں اس کو قبر کے اندر بھی ہنگ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے ہینگ کیا ہے تو یہ لوگ بھی ان کی اچھی آتی ہے اور یہ ادھر ادھر بکھرتے بھی نہیں ہیں یہ جو کیکس کے نیچے والے جو ہمیں بوٹم والے جو گتے کے ملتے ہیں ہمیں ایسی پھینک دیتے ہیں ان سے ارگنائزر بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں دو ہول کروں گی اوپر یہ اس طریقے سے اور اس میں سے میں دھاگہ گزاروں گی آگے سے یہ دیکھیں میں نے دھاگہ اس کے سامنے ہولز میں سے گزار لیا ہے یہاں سے میں گزاروں گی دونوں کو اور دونوں کو پیچھے سے نکال لوں گی پیچھے سے نکالنے کے بعد میں اس کی یہ دیکھیں نکل آئے ہیں اور اب میں ان کی لگا لوں گی نوٹ بیک سائیڈ سے یہ دیکھیں یہ دونوں آگے سے کی ہیں اور پیچھے سے نکال لیں اور یہاں سے میں نے ان کی نوٹ لگائی ہے گرہ لگانے کے بعد یہ مضبوط ہو گیا اور اس طریقے سے میں پکڑ کے تو اس کو کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہوں اب میں نے کرنا کیا ہے میں ہمارے گھر میں جو کلوز کے کیچر ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ دردر بکھرتے ہیں اور ملتے ہی نہیں ہیں تو ہم نے بس یہاں پہ ان کو لگا دینا ہے یہ ادھر لی لگ جاتے ہیں اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم ان کو جو ہے یہاں سے اتار کے استعمال کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے پھر اس کو اٹیج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا ارگنائزر جو ہے ہمارا ریڈی ہے اور اس کو میں کہیں بھی ہینک کر دوں گی کسی بھی جگہ پہ تو جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں یہ کلیفز جو ہے یہ یوز کر سکتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا ارگنائزر ہے اب ہم نیکس بنائیں گے ارگنائزر یہ گھر میں فرنائل کی بوٹلز آتی ہیں یہ بڑا باریک سین کا پلاسٹک ہوتا ہے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا اور اب میں نشان بناؤں گی یہاں سے میں اس کو ہینک کروں گی اور یہ نیچے والا سارا بوٹم والا حصہ جو ہے میں نے کار لینا چھوٹی کیچپ کے پیکٹس ہمارے گھر جو ہوتا ہے گول کے پیکٹس آتے ہیں دشاندہ کے پیکٹس آتے ہیں درہدر بھی کھرتے رہتے ہیں اتنا اچھے ارگنائزر ہے اس میں آپ لوگ رکھ لیں یہ یز کے پیکٹس جو ہوتے ہیں جسے ہم پیزا وغیرہ بناتے ہیں تو آپ لوگو نہیں کیا کرنا ہے یہ کو ان کے اندر رکھنا ہے اور کہیں بھی کچن میں آپ لوگ نہیں اس کو ہینک کر لینا آپ لوگ اپنی ضرورت کی مطابق اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ تمام ارگنائزر پسند آئیں گے اگر ہمارے تمام ارگنائزر ہماری ٹیفز آپ کو اچھی لگی ہیں تو ان میں سے ان کو ہماری چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا آپ لوگ کو زیادہ اچھا ارگنائزر لگا ہے اور اگر نیکس کو یہ اور ارگنائزر چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں نے کومنٹس میں بتانا ہے چینل کو لائکن سبسکرائب کرنا ہے فیملی اینڈ فرینز میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ